بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ نائنت کلاس کے ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اب تک کہ آپ کے سارے پیپرز جنہیں وہ بہت اچھے ہو گئے ہوں گے آخری پیپر ہے مطالعہ پاکستان کا پارک سٹیڈیز کا تو آج ہم آپ کے ساتھ پارک سٹیڈیز کا گیس شیئر کریں گے لیکن پارک سٹیڈیز کا گیس شیئر کرنے سے پہلے ایک بات کرنی ہے آپ سے تمام سے کہ ہم نے امتحان کے دنوں میں آپ کو سپورٹ کیا ہے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے اب آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے اور آپ کا تعاون کیا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو کلک کرنا ہے اور ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اپنے فرینز کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور ہر لحاظ سے ہمارے چینل کی پرموشن کرنی ہے کیونکہ آپ کی سپورٹ سے ہمیں خوشی ملے گی ہمارے چینل کی پرموشن ہوگی تو ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اس ورگ کو بہتر طریقے سے کر سکیں گے تو جی سٹوڈنٹس اب ہم بڑھتے ہیں کمپیٹر سکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ پاک سٹیڈی کا جو گیس ہے وہ ہمارے پاس اس میں کون کون سے اہم سوالات شامل ہیں ڈیر سٹوڈنٹس ہم اس وقت کمپیٹر سکرین پر ہیں اور یہ جو پیرنگ سکیم ہے وہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہی ہے شارٹ کوئسٹ ایم سی کیوز ہیں پہلے دس نمبر کے ہیں تو اس میں چپٹر نمبر ایک جو ہے اس میں سے دو ایم سی کیوز ہیں چپٹر نمبر تین جو ہے اس میں سے تین ایم سی کیوز ہیں چپٹر نمبر دو میں سے تین ہیں اور چار میں سے دو ہیں آگے شارٹ کوئسٹن ہے شارٹ کوئسٹن کے دو حصے ہیں کوئسٹ نمبر ٹو جو ہے اس میں ہمارا جو چپٹر نمبر ون ہے اس میں سے چار شارٹ کوئسٹن ہے اور ٹو میں سے پانچ شارٹ کوئسٹن ہے تو آگے جو اگلا سوال ہے اس میں چپٹر نمبر تھری میں سے پانچ ہیں چپٹر نمبر چار میں سے تین ہیں اور دہشتگردی میں سے ایک شارٹ کوئسن ہے یہ یاد رکھے گا کہ ہمیں چھ شارٹ کوئسن دیے جائیں گے ہر سوال میں اور ہم نے نو شارٹ کوئسن دیے جائیں گے اور ہم نے چھ کرنے ہیں آگے لانگ کوئسن کی طرف بڑھتے ہیں اس میں کوئسن نمبر فور فائیو اور سکس تین کوئسن ہوں گے ہم نے دو کرنے ہیں تو جو question number 4 ہے وہ chapter number 1 میں سے ہوگا question number 5 chapter number 2 میں سے اور question number 6 جو ہے یہ دو chapterز میں سے ہوگا 3 اور 4 میں سے اور یہ 4-4 number کے یہ سوالات ہوں گے اب students اب ہم بڑھتے ہیں اپنے questions کی طرف guess والے سوالات کی طرف تو اس میں پہلا باب ہے باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس تو اس حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس مختصر سوالات ہیں نظریہ سے کیا مراد ہے اخوت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہم نے ارشاد فرمایا یہ تھوڑی سی کمپوزنگ مسٹیک ہے نے کیا ارشاد فرمایا مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے علامہ اقبال نے کیا فرمایا نظریہ پاکستان کے اناثر کون کون سے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں حقیدہ توحید سے کیا مراد ہے ان اللہ علاقل شین قدیر کا ترجمہ اور تشریع کریں علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں مساوات کا اظہار کن الفاظ میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں مساوات کا اظہار کن الفاظ میں فرمایا اخوت ہمیں کس بات کا درس دیتی ہے علامہ اقبال نے اپنے مشہور خطبہ الہباد میں کیا فرمایا عدل انصاف کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں گیارہ اکتوبر انیس سو سنتالیس کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا یہ کمپوزنگ کی مسٹیک ہو گئی تو چودری رحمت علی خان کا تعرف بیان کیجئے تاریخ مجاہدین کے بانی کون تھے ہندوستان کے مسلمان کس طرح انگریزوں کے ہاتھوں معاشی محرومی کا شکار رہے حج کی اہمیت لکھیں قائد اعظم نے قرارداد لاہور میں خطبہ سدارت دیتے ہوئے کیا فرمایا چودری رحمت علی کپ پیدو اور انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی نظریہ کی اہمیت کے کوئی سے چار نکات لکھئے قائد اعظم نے یکم جولائی انیس سو اٹالیس کو سٹیٹ بینک کا افتا کرتے ہوئے کیا فرمایا دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے عقیدہ رسالت کی تعریف کریں یہ ہوگئے شارٹ کوئسٹن سٹوڈنٹس اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس چپٹر کے لانگ کوئسٹن کی طرف تو نظریہ کے ماخذ اور اہمیت واضح کریں تفصیلی سوالات جائیں نظریہ پاکستان کے اناثر کی تفصیل وضاحت کریں تفصیل سے اور قائد اظم محمد علی جناہ کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کا احاطہ کریں آگے جی باب نمبر دو ہے پاکستان تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیامت اس میں مختصر سوالات ہیں نواب سے راج دولہ کس جنگ میں شہید ہوئے ٹپ سلطان کیسے شہید ہوئے تاریخ مجاہد کے بانی کون تھے سید آمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید کب اور کہاں شہید ہوئے سر سید آمد خان کی تعلیمی خدمات مختصر بیان کریں بنگال کی تقسیم کب اور کہاں ہوئی شملہ وفد پر مختصر نوٹ لکھیں جی مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد تحریر کریں مساک لکھنو کیا تھا اور کب ہوا قائد اظم نے سفیر امن کا خطاب کیسے پایا تحریک خلافت کے مقصد تحریر کریں قائد اظم نے چودہ نکات کب پیش کیے اور کوئی سے چار نکات تحریر کریں مسلمانوں کے الگ ملک کے مطالبے کو علامہ اقبال نے خطبہ الاباد میں کس طرح پیش کیا پاکستان نے یوم نجات کب اور کہاں منایا کرادہ دلہور کا مطن تحریر کریں کرپس مشن کی تجاویز تحریر کریں ابوری حکومت انیس سو چھالیس میں شامل پانچ مسلم ارکان کے نام تحریر کریں تین جون انیس سو سنتالیس کا منصوبہ مختصرن بیان کریں پہلے گورنر جرنل کی حیثیت سے قیدزم کی کوئی سی چار خدمات تحریر کریں قرارداد مقاصد کی اہمیت بیان کریں ریاست جونہ گڑھ نے اپنے الہاق کا کیا فیصلہ کیا تھا انیس سو باسٹھ کے آئین کی کوئی سی چار خصوصیات تحریر کریں معاشی ترقی میں سے کیا مراد ہے بنگلہ دیش کا قیام کب عمل میں آیا تفصیلی سوالہ تحریک علی گڑھ پر سیاسی سماجی اور تحلیم قالمی پہلوموں سے روشنی ڈالیے قیام پاکستان کے بعد پیش آنے والی ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیں مشرق پاکستان کی الہدگی اور بنگلہ دیش کے قیام کے اسباب اور اثرات کا جائزہ لیں باب نمبر تین زمین اور ماحول مختصر سوالات محلے وقوع کی تعریف کریں سیم اور تھور کا مفہوم لکھیں پانی کو آلودگی سے بچاؤ کے دو تاریخیں بیان کریں پاکستان میں پائے جانے والی تین گلیشئرز کے نام لکھیں جنگلات کے کٹاؤ کے دو نقصانات لکھیں طبی ماحول سے کیا مراد ہے وستی ایشائی ممالک کے نام لکھیں ڈیرن لائن کسے کہتے ہیں پاکستان کے ہم بندرگاہیں کون کونسی ہیں پہاڑ کسے کہتے ہیں پہاڑی سلسلوں کے نام تحریر کریں مغربی پہاڑی سلسلوں کے نام تحریر کریں ڈیلٹائی علاقہ سے کیا مراد ہے دنیا کے سب سے بلند ترین بلند سطح مرتفع کونسی ہے اور آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کاریز سے کیا مراد ہے گلیشئرز کے فوائد تحریر کریں سندھ تاس معاہدہ کب ہوا دو آبا سے کیا مراد ہے جنگلات کی کمی کی پانچ وجوہات لکھیں آب و ہوا سے کیا مراد ہے روف گارڈن کسے کہتے ہیں پاکستان کا قومی جانور اور پرندہ کونسا ہے قدرتی خطے سے کیا مراد ہے سہرہ سے کیا مراد ہے ماحول کسے کہتے ہیں آلودگی سے کیا مراد ہے ماحولیت آلودگی کی قسام تحریر کیجئے زمینی آلودگی کی وجوہات تحریر کیجئے سموگ کی سے کہتے ہیں تفصیلی سوالات جی پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت تفصیل سے بیان کریں آلودگی سے کیا مراد ہے یہ کس طرح ہمارے ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں باب نمبر چار ہے جی خواتین کو بااختیار بنانا مختصر سوالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی پنجاب میں لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کی قانونی عمر کیا ہے دور جاہلیت میں عورت کو کیا مقام تھا اسلام قیامت سے عورت کو کیا مقام ملا حضرت حاجرہ علیہ السلام کے واقعے سے اسلام میں عورت کی عامیت کو ظاہر کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعرف بیان کریں بیگم شاہستہ اکرام اللہ کون تھی بیگم رعنار لیاقت علی خان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں پاکستان کے پہلے سہزارتی انتخابات کب ہوئے عالمی ادارہ صیحت کے مطابق تشدد سے کیا مراد ہے اقوام متحدہ کے مطابق نسوانی تشدد سے کیا مراد ہے خواتین پر تشدد کی وجوہات بیان کریں نسوانی تشدد میں مجرم اور ستم زدہ کون ہوتے ہیں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات لکھیں تفصیلی سوالات جی قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں عورت کے حقوق بیان کریں تحریک پاکستان میں عورت کی کردار پر بحث کریں پاکستان میں نسوانی تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات پر روشنی ڈالیں یہ ہمارے گیس کمپلیٹ ہو گئے آپ کے ساتھ جو گیس شیئر کیے گئے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیے یقیناً آپ نے اپنے بک پر نشان لگا لیے ہوں گے ان کو نوٹ کر لیا ہوگا پچھلے تمام پیپرز کی طرح اس دفعہ بھی آپ کا جو مطالعہ پاکستان کا پیپر ہے وہ ان گیس میں سے آئے گا تو مزید بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ لیکن وہ انشاءاللہ جس دن آپ کا پاکستڈی کا پیپر ہوگا اس دن ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی سپیشلی وہ آپ لوگوں کے لیے ہوگی اور اس میں بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہے تو آپ نے وہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اسلام علیکم برامت اللہ